اسلام علیکم یہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ملکل خیدیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین آج کے بلوگ میں صبح و مارننگ سے لے کے دوپہر تک کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پلیز آپ ضرور دیکھئے گا اگر اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور ویڈیو کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا صبح کے ناشتے میں سب سے پہلے چائے تو مست ہوتی چائے بنا رہی ہوں اس میں میں نے شکر والی چائے بنا رہی ہوں شکر ساتھ ہی ڈال دی ہے جب بھی میں بہت جلدی جلدی ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو میں ایسی ہی بناتی ہوں اور سیمپل سا آج بنا رہی ہوں آج سبزی نہیں ڈال رہی کبھی کبھر میں سبزی ڈال کے ڈال بنا لیتی ہوں لیکن آج بس سیمپل سا ہی میں نمک اور تھوڑا سا کالی میرچ اوپر ڈال لیں گے اور کیچپ جو لیسن والی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میرچوں والی ہوتی ہے تو وہ ڈال کے اگر کھا لیے چاہے تو سبو سبو جو ہوتا ہے ناشتہ فریش ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اسی لئے سب سے پہلے میں یوسف کے لیے بنا لیے اور اس کے بعد میں اپنے لیے بنا ہوں گی سیم ڈیلی ناشتہ ایک جیسا بھی ہوتا ہے لیکن الاغ الاغ بھی ہوتا ہے کبھی انڈا پراتھا ہو جاتا ہے کبھی روٹی کے ساتھ سالن ہو جاتا ہے سبو سبو میں تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے یہ آسانی رہتی بہت جلدی بن جاتا ہے یہ والا ناشتہ جو ہوتا ہے تو کن کن کے گھروں میں یہ والا سیمپل سا ناشتہ ہوتا ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کمنٹ کرو گے تو ونٹرز بھی ختم ہو رہی ہیں اور بس کام جو ہے ونٹرز میں زیادہ ہوتا ہے اور آگے گرمی آ رہی ہے تو ان گرمیوں میں تھوڑا کام ہو جاتا ہے سارے کپڑے جو ہیں وہ سمیٹ کے اب آہیسہ ایسا رکھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ رش ہو رہا تھا سردیوں کے کپڑوں کا وہ آہیسہ ایسہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں تو وائنڈ اپ کر کے پھر میں وہ سارے سٹور کر لوں گی آہیسہ ایسہ لیکن اس میں بھی دس پندرہ دن لگ جائیں گے اور عظیم کے ویپر چل رہے ہیں ابھی یوسف جو ہیں ان کو سٹڈی کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ آج کل میں نے کہا کہ تھوڑا زیادہ توجہ دے لیں تو یوسف جب ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ تار ٹائم اس کے ساتھ سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا ہے جب میں بائن سوبر کر رہی تھی تو اس وقت وہ ساتھ اس کو پڑھا رہے تھے ان کے پیپر بھی چل رہے ہیں ابھی پری بورٹ کے چل رہے ہیں تو اس کے بعد فتنائیت کے جو ہیں پیپر وہ ہو جائیں گے تو اللہ کرے سب بچوں کے پیپر بہت اچھے ہوں تو سب بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور بہت ساری کامیابی ہیں بھی دے اور ابھی میں ناشتے کے لیے چاہے جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور سینڈوچ جو میں نے کانا ہے وہ بھی بن گیا ہے کبھی کبار میں سینڈوچ لے لیتی ہوں کبھی کبار اب گرمیاں آ رہی ہیں تو روٹین کافی زیادہ چینج کر لوں گی کیونکہ انڈے جو ہیں گرمیوں میں میں نہیں لیتی سردیوں میں بس سردیاں جو ہیں وہ انڈ ہو رہی ہیں تو بس جو لے کے آئی تھی وہ ختم ہوں گے نا تو پھر آگے نہیں چلیں گے تو اب بس ناشتہ ہم لوگ سن رہے ہیں تو یہ ہمارا روٹین ہوتا ہے کہ صبح صبح ہم میں قرآن پاک کی تلاوت تو ویسے کرتی ہوں صورت یاسین کی تلاوت تو ڈیلی کرتی ہوں ویسے جو سپارہ پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہوں اور نماز پڑھ کے تو اس کے بعد قرآن پاک پڑھ کے تو اس کے بعد میں ناشتہ بنائیں ناشتہ بنانے کے بعد یوسف جو ہیں وہ ڈیلی صورت رحمان پھر لگا لیتے ہیں تو ہمارے گھر میں یا جب ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہوں تو صورت رحمان بھی سن رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کھانا کھانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے کلیننگ کا جو کچن کی کلیننگ کا وہ آتا ہے جو کانٹر ٹاپ ہے اس کی ساری چیزیں ہٹال کے تو اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح ساف کر کے تو جو برتن ہیں وہ دھو لیے دھو کے تو اس کے بعد سارے ارینج کر کے رکھ لوں گی ساری چیزیں ارینج کر کے اور سالن جو ہے رات والا بنا ہوا پڑا ہے یہ صبح کا ٹائم ہے ناشتہ کر لیے تقریباً اس وقت ہو جو اس وقت کام کر رہی ہیں اس وقت دس بجے بج رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سارے برتن دھونے کے بعد میں ضرور جو ہے سنکھ وہ ہر دفعہ ہی دھو لیتی ہوں اچھے سے اور اسی لیے جو سنکھ ہوتا ہے وہ صاف سترہ ہی رہتا ہے موسیقی 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 ابھی یہاں سے فارغ ہو کے اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اس کے بعد دوپیر کا کھانا بنا ہوئی اپنے لئے یوسف تو کھانا کھا کے چلے گئے ہیں اور ٹائم کافی ہو چکا اور دوپیر کو دھوپ بھی تھوڑی سی اب نکلتی ہے اور دوپیر بیٹھنی کو تھوڑا دل کرتا ہے تو وہاں جا کے اورنی وغیرہ یہ اٹھیں گے لے کے دوپ میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا اور میں دوپیر کے لئے آٹا کو اندلوں گی سب سے پہلے ہلکا سا نیم گرم پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کا پانی ڈال کے تو میں آٹا اچھے سے گون کے رکھ لوں گی جب یہ بن جائے گا تو روٹی بنا لوں گی آج میں نے بنایا ہے آلو گوبی کا سالن جو ابھی پڑا ہوا ہے تو دوپیر کو وہی میں سیک لوں گی اور سیکھ کے پھر مو میں دوپیر کا لنچ وہ کر لوں گی جو ابھی پڑاーい جو ابھی پڑا ہے جو ابھی پڑا ہے جو ابھی پڑا ہے موسیقی 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 اور روٹی بھی اس کی اچھی بن جاتی ہے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب میں ناشتہ بنایا اس کے بعد میں نے یہ جو سٹوف تھا وہ صاف نہیں کیا تو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل لگ جاتا ہے جب ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں صاف کر لیتی ہوں دو یا تین دفعہ تو یہ دن میں ہو جاتا ہے اسی لیے تو صاف سترہ رہتا ہے اگر دن میں ایک دفعہ ضرور کر لیتی ہوں یہ صاف کیونکہ پھر زیادہ چیزیں اگر گرنا شروع ہو جائیں تو وہ بار بار آنچ چلتی رہے تو وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اتنا رگڑ رگڑ کے بھی صاف کرو نا تو وہ صاف نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے میں جیسے ہی تھوڑا سا خراب مجھے دیکھتا ہے تو میں ساتھ ہی اس کو صاف کر لیتی ہوں سٹوف کو میں جو ہے نا مزیادہ تر گندہ نہیں رکھتی اس کو جلدی صاف کر لیتی ہوں تو اسی وجہ سے کافی جو ہے نا میرا کیچن وہ صاف ستھ رہتا ہے کہ سٹوف اگر صاف ہو تو پورا کیچن ہی صاف لگتا ہے سب سے زیادہ کیچن میں جو کام ہوتا ہے زیادہ وہ صرف سٹوف کا ہوتا ہے دوسری کام تو ہوتے ہیں لیکن سٹوف کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اگر سٹوف صاف ہو تو پورا کیچن ہی آپ کا نیٹ این کلین دکھ رہا ہوتا ہے ابھی تو پیر کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنے لیے ناشتہ وہ لنچ بنا لوں گی لنچ میں میں آلو گوبی کا سال وہ تھا وہ گرم کر لوں گی گرم کر کے تو روٹی بنا کے پھر میں اس کو کھانگی اور میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ حافظ اللہ حافظ نیکس ویڈیو ملتا ہے رے پھر میں کھانگی موسیقی موسیقی موسیقی